ہیلو اسلام نمستے میں ہوں گوھر سنوڑی تین ویلکم بیک ٹو میئی یوٹیوب چینل دیکھو ہم ہو یا پھر آپ ہم سب کا سپنا ہے کہ وہ جو ڈریم ایلین میں جو پرائز منی ہے ڈیڑھ کروڑ روپے اس کو جیتنا چاہے کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی لیک چونہ چلنا ہو کوئی بھی ٹورنمنٹ کیونہ چلنا ہو لیکن ہم چاہتے کہ ہم ایسی ایک ٹیم کا سیلیکشن کر دیں اور ایسے ٹیم پہ ہم پیسے لگا دیں ایک مطلب سیلیکشن کر کے کی بس ہمارا رنگ پہلا آجا اور ہم ڈیڑھ کروڑ روپے جیت جائے کیونکہ ڈیڑھ کروڑ روپے جو ہے وہ بہت بڑی پرائز منی ہے اگر ان چانس روپے لگا کر کوئی ڈیڑھ کروڑ جیت جاتا ہے تو وہ ایک لائف چینجنگ اماؤنٹ ہو سکتی ہے چاہے وہ کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو لیکن وہ ڈیڑھ کروڑ روپے وہ لائف چینجنگ اماؤنٹ ہے بہت بڑا اماؤنٹ ہے تو بس اسی امید میں کہ ایک دن ہمارا بھی نمبر آئے گا تو ہم اور آپ لگے ہوئے لیکن ایک بات سمجھو امید پہ دنیا تو قائم ہے پر ساتھی ساتھ اس بات کو بھی مستمجھنا ہوگا کہ امید کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجیز پہ بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا تو دیکھو ڈریم اولین پہ پہلا نمبر یعنی رینک ون لانے کے لیے دو چیزیں بہت میٹر کرتی ہے تو پہلا ہے لکھ یعنی قسمت اور دوسرا ہے اسٹریٹجی تو جو قسمت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اوپر والے کے ہاتھ میں رہتا ہے تو ہمیں کرم کرتے رہنا ہے باقی قسمت اس کے ہاتھ میں لیکن جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اسٹریٹجیز تو ہمارے ہاتھ میں ہوتی گی اسٹریٹجیز کس طریقے سے بنا ہے اب دیکھو ڈریم اولین پہ اگر ہمیں جیتنا ہے تو ایسے آگ بن کر کے کچھ بھی کوئی بھی ٹیم بنا کر کے کوئی بھی پلیئر کو سلیک کر لیں اور سوچیں کہ ہم جیت جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا بہت سارے سمال سمال فیکٹر سے جس کو ہم کو دھیان دینا ہوتا ہوگا دیکھو سمجھو میری بات کو فیکٹر کا میں نے ورڈ استعمال کیا بہت سارے ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جن فیکٹر کو ہم کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں ٹیم کا سلیکشن کرنا ہوتا ہے پلیئروں کا سلیکشن کرنا ہوتا ہے کیسی ٹیم ہے کس کے خلاب میچ ہو رہا ہے کس زگہ پہ ہو رہا ہے کس وینیو پہ ہو رہا ہے پچ کیسی ہے ریڈ سوائل ہے بلیک سوائل ہے سیچویشن کیسی ہے پہلی انگ میں کیا رہے گا سیکنڈ انگ میں کیا رہے گا کونسا خلاڑی کہاں پہ ٹرم کارٹ ثابت ہو سکتا ہے کونسا سیف کپٹن ہے کونسا رسکی کپٹن ہے اور پرسنٹیز جو سلیکشن ہوتا ہے وہ پرتیشت زیادہ اگر ہے تو کیا کرے کم ہے تو کیا کرے کن کن کھلاڑیوں کو لیں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے جن کو کوئی دھیان میں رکھنا ہوتا ہے تب جا کر کے ہم امید کر سکتے کہ اسی اگر فالو کو اگر اسی ہم کریٹیریہ کو فالو کریں اسی فارمولا اسٹریڈیز کو فالو کرتے ہوئے ہم چلتے چلیں تو ایک دن جرور ہے گا کہ ہم ٹاپ ہنڈر میں آ جائیں گے ٹاپ ٹین میں آ جائیں گے اور کیا پتا ہو اوپر والے کا انگرہ رہے تو ہم پہلے نمبر پہ بھی آ سکتے تو دیکھو قسمت ہمارے ہاتھ میں نہیں لیکن اسٹریڈیز ہمارے ہاتھ میں ہیں تو کئی ساری دیکھو میں آج کے بات سے یعنی یہ پہلی ویڈیو اس ویڈیو کے بات سے جتنی ویڈیوز آئے گی میں پوری سیریز چلاؤں گا اور پارٹ وائز پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو پوری سٹریڈیز بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ٹاپ ہنڈر میں ٹاپ ٹین میں یا پھر رینک ون یعنی ڈیڑھ کروڑ پہ کا وہ جو پرائز منی پہلے نمبر پہ آ کر کے ملتا ہے وہ آپ لا سکتے ہو اسی سٹریڈیز کے ساتھ میں بھی چلوں گا اور اسی سٹریڈیز کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں کئی سارے بناوں گا تو چلو سیدھے پوائنٹ پہ آتے ہیں کی جو پلیئر آف سیلیکشن یعنی ڈریم ایلین میں جو پلیئر آف سیلیکشن ہم کریں گے اس کا رول نمبر ون کیا ہے تو رول نمبر ون پہلا رول کیا ہے آپ اس کو سیو کر لو اس کی پلی لسٹ بنا لو اور سب کو مطلب باری باری سے آرام سے دیکھنا تو رول نمبر ون کیا ہے رول نمبر ون یہ ہے شب communauté تو سیف پلیئر ہمیں 6 رکھنے چاہیے ٹوٹل 6 پلیئر رکھو ایورج پلیئر یعنی آسطن پلیئر کی بات کرو تو ایورج جو پلیئر ہے ان کو ہمیں 3 رکھنا چاہیے اور رسکی پلیئر کی بات کریں تو ہمیں صرف اور صرف دو ہی رسکی پلیئر کو کیا کرنے چاہیے ٹیم میں رکھنا چاہیے حالانکہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہو یہ نمبر تھوڑا ڈیفر کر سکتا ہے لیکن میں نے چھے تین دو کا ریشو رکھا ہوا ہے چھے سیف پلیئر تین ایوریج پلیئر اور دو رسکی پلیئر اور میں جو باتیں بولا اس کی پوری ایکسپلینیشن میں دوں گا ایسا نہیں کہ ہوا بازی میں بات کر رہا ہوں ایکسپلین بھی میں کروں گا اب سیف پلیئر جو میں نے بولا ہے جو چھے رکھنے تو سیف پلیئر کا مطلب یہ سمیح سکتے ہو کہ جس کے ہائی پرسنتیز آپ سیلیکشن ہے امان نے وہ کھلاڑی جن کا پرسنتیز آپ جو سیلیکشن وہ زیادہ ہیں ان کو آپ کیوں مانو کہ یہ کیا ہے ایک سیف پلیئر ہے اب ہائی پرسنتیزاف سیلیکشن اسی لئے کیونکہ current formкиiendo اچھا ہے یا پھر نام ان کا اچھا ہے تو سمجھو ہائی پرسنتیز جو والے رہیں گے وہ آپ ان کو سیف پلیئر مانوگے تھوڑا سا کم selection of percentage رہے گا middle والا ان کو average مانو گا اور جن کا percentage of selection اگدم کم ہے مطلق بہت کم میں آ رہا ہے اس کو آپ کیا مانو گا رسکی تو یعنی 6-3-2 کا آپ کو رکھنا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 6 player کیوں رکھا ہے y6 6 player میں نے کیوں رکھا ہوا ہے کہ 6 save player ہوں چاہیے اب 6 save player آپ کو اپنی team میں اس لیے رکھنا ہے کیونکہ یہ جو player وہ performing player وہ perform کرتے ہیں لگتار consistent رہتے ہیں یعنی ابھی تک وہ perform کرتے آئے ہیں consistent رہتے آئے ہیں ایک بڑا نام انہوں نے بنا لیا اور بڑا نام کیسے بنایا ہے performance کے دم پہ انہوں نے نام بڑا بنایا ہے جیسے example کے طور پہ اگر انڈیا team سے اگر ہم لیں گے تو ویرات کولی روی شرما جسپید بومرا اور محمد شمی یہ جو player وہ جب سے زیادہ trust وردی یعنی بھروسے مند player ہیں بڑا نام بنایا ہے consistent یہ perform کرتے رہتے ہیں اور اب تک انہوں نے اپنے آپ کو proof کیا یعنی ثابت کیا اس لئے انکوم کس میں رکھتے ہیں بڑے والے سریڈی میں رکھیں گے یعنی safe player کے سریڈی میں رکھیں گے اب میں نے بولا کہ آپ average player 3 رکھو تو average player 3 کیوں رکھو گے اور میں نے 3 ہی کیوں بولا because کہ یہ اچھے player ہیں پر consistent نہیں ہے مطلب اچھا player ہیں بڑیا player ہیں لیکن ہوتا نہیں consistent لگاتار و perform کر رہے ہیں تو ایسا روی شرما ویرات کولی بومرا اور شمی کی طرح یہ اتنے consistently ہر match میں نہیں کرتے ہیں اور ہاں اتنا نام بڑا نام بھی نہیں بنا پائیں نام ہے لیکن اس طریقے کا جو ویرات کولی بنا رکھیں اس طرح کا نام نہیں ہے اور ساتھی ساتھ دیکھنا جو تین پلیئر کو جو رکھنا ہے مطلب تین پلیئر جو average والے ہیں ان کی اور بھی criteria ہے اتنی میں نے بتا دینا اور کس آدھار پر اور بھی آپ پکڑ ہوگے یا پھر انہوں نے بڑا نام نہیں بنایا یا پھر situation پر بھی depend کرتے ہیں کیا ایسا situation ہے situation کے حساب سے بھی کیا کرتے ہیں میں نے ان کو رکھا ہو اس میں اب situation کے اوپر depend کرتا ہے مطلب کیا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو موقع ہی کم ہے مطلب بڑے player ہیں لیکن جس position پر وہ balling کرتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں اس حساب سے situation کے حساب سے دکھا جائے تو ان کو موقعیں کم ملیں گے اس لئے میں ان کو کیا رکھا average کیا رکھ دیا ہے تو جیسے example کے طور پر اب لے سکتے ہو شبمنگل شبمنگل شریس ایر محمد سیراج جڈے جا اور کل راہول ورلڈ کپ سے پہلے نمبر ون کا ڈی آئی بولر تھا لیکن جیسے ورلڈ کپ آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے perform نہیں کر پائیں تو وہ ہوتا ہے اپ این ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کنسسٹنسی کا تھوڑا سن کر رہتا ہے کہ کبھی کر جاتے تو پانچ ہے وکٹ اور کبھی نہیں کرتے تو 0 وکٹ ایسے کر کے رہتے ہیں تو میں ان کو average والی میں رکھ رہا ہوں کل راہول کا میں نے کیوں بولا بتاتا ہوں لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں میں کس کا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کیا ہے کہ جڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کوئی سیچویشنل ہے سیچویشن بھی ڈی پینٹ کرتا ہے اگر ماں لوگ کی بیٹنگ پچھ ہے بیٹنگ پچھ ہے تو جڈ ڈ ڈ کوئی رول کیا ہو جاتا ہے automatically کم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر جڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ چھٹوے ساتھے نمبر پہ آتے ہیں اور بیٹنگ پچھ ہے تو انڈیا کی بیٹنگ اوپر ہی کھیل لگی ساتھے نمبر بلے باجی کرتے ہیں اتنا موقع نہیں ملے گا اب کیونکہ بیٹنگ پچھ ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ وکٹ بھی بہت زیادہ نہ لیں اس لئے میں نے ان کو کس میں رکھا ہے average کی شرینی میں رکھ دیا ہے اب تیسرے آتے ہیں کون کل راہول اب کل راہول کا مطلب سمجھو کل راہول کو میں نے چوب میڈل والی میں اس لئے ڈال دیا چونکہ کل راہول کو دیکھو کہ اگر بیٹنگ والی پچھ ہے تو آپ دیکھو کہ گیٹنگ والی پچھ رہے گئے تو کل راہول کہاں تھے بہت نیچے آتے ہیں تو اگر ٹوینڈ ٹوینڈی کا فارمیٹ ہو تو بہت نیچے بہت موقع نہیں ملے گا یا پھر ونڈے کا فارمیٹ اور بیٹنگ پچھ بہت اچھی ہے سامنے ٹیم کمجھو رہے تو پھر ویسے بھی بہت کمی موقع ملتا ہے اس لئے میں ان کو کہاں رکھا ہوا ہے میڈل والی سرینڈی میں رکھا ہوا ہے اور اگر رسکی پلیئر کی بات کرو تو یہ وہ پلیئر ہے جو کہ بہت بڑے پلیئر نہیں ہے یا پھر بہت بڑی اوپرچنٹی نہیں ہے یا پھر بہت زیادہ یہ کنسسٹنٹ بھی نہیں ہے لیکن اگر ان کو موقع مل گئے ہیں اور اگر اس مجھ میں پر فورم کر گئے ہیں تو یہ گیم بنا سکتے ہیں اس لئے میں ان کو کس میں رکھا ہوا ہے رسکی والی میں رکھا اب جیسے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کس طریقے سے آپ جانو گے کہ یہ والا کھلاڑی جو ہے وہ رسکی ہے جیسے آپ مان لو رنکو سنگھ مان لو کہ رنکو سنگھ کو موقع کم ملے گا چاہاں ٹونٹی ہو یا ونڈی ہو اب تو رنکو سنگھ پچھو چھٹے نمبر پہ آتے ہیں ابھی فلال تو ٹرڈی رنڈیم کھل لیں ونڈے میں مین ٹیم جب چل دی تو وہ نہیں کھل لیں بات اگر مان لو مین ٹیم میں بھی آ جاتے ہیں تو بہت نیچے کھلیں گے تو رنکو سنگھ تو بہت opportunity نہیں ہے opportunity کم ملے گی موقع کم ملے گئے جب اوپر سے collapse ہو گیا دو تین چار ویگٹ گر گیا رنکو سنگھ کا رول کیا ہو گیا کل راہل کے ساتھ بھی same ہے کہ اگر بیٹنگ پیچھے تو بہت نیچے آتے بہت موقع ان کو نہیں ملے گے تو اس لیے یہ risky risky والا میں نے نام سمجھے ہو کہ مطلب موقع کم ہے ان کے پاس اب راہل کو آپ risky والے مت ڈالو میں نے middle volume ڈالا ہے لیکن میں نے ایک نام کے طور پر سمجھایا ہے کہ opportunities ان کو کم ملتے ہیں یا پھر وہ بڑے player نہیں ہیں بڑے موقع نہیں ملتے ہیں یا پھر ابھی consistent وہ لگاتار نہیں ہے مطلب چار match ہو چکا تو شروعات کے تین match میں وہ اچھا چلی نہیں تو چوتھے match میں پھر بھی آپ ان کو لے رہا ہو مطلب آپ بڑیا player ہے لیکن consistent نہیں ہے بڑا نام نہیں ہے لیکن پھر بھی team میں کھلا تو بھائی player ہے تب ہی تو آپ اس کو چوتھے اس کو team کھلا رہی ہے تو آپ کیا کر رہا اس کو team میں رکھ لے رہا تو کیا ہے risky کیا پتہ اگر کھل جائے گا تو آپ کو بڑا rank دیکھے جائے کیونکہ تین match میں perform نہیں کیا لوگوں نے اس کو select نہیں کیا تو یہ آپ کو بڑا دیکھے چلا جائے گا ٹھیک ہے اب rule no.2 میں آپ کو سمجھاتا ہوں rule no.2 سمجھو کیا ہے rule no.2 کیا ہے کہ آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ team کا selection کرتے ہو تو آپ wicketkeeper بھی رکھتے ہو batsman بھی رکھتے ہو baller بھی رکھتے ہو all rounder بھی رکھتے ہو تو میں wicketkeeper batsman all rounder اور baller سب کا میں آپ کو پورا describe کر کے کھول کر کے سمجھاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ کو select کرنا ہے لیکن اس والی ویڈیو میں کیونکہ بہت زیادہ میں چاہتا ہوں کہ لمبی نہ ہو اور پوری مجھے series بنانی ہے اس لئے میں چھوٹا چھوٹا کر کے بتاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا rule no.2 میں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں wicketkeeper کے بارے میں کہ wicketkeeper کو ہمیں کب لینا چاہیے آپ دیکھو wicketkeeper یا تو ایک لیتے ہیں یا پھر ہم دو لیتے ہیں اور یہ depend کرتا ہے کہ اس کے اوپر situation کے اوپر بات کو سمجھنا ایک تو mandatory مطلب آپ کو ایک wicketkeeper لینا ہی لینا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ ہم دو بھی wicketkeeper کھلانے کے لیے سوستے ہیں اب سوستے کس آدھار پہ ہیں وہ میں آپ کو باریکیوں سمجھاتا ہوں آپ کو کب ایک wicketkeeper رکھنا ہے کب آپ کو دو wicketkeeper رکھنا ہے میں آپ کو بہت باریکیوں سمجھا رہا جو باتیں میں بتا رہا ہوں وہ بہت الگ بتا رہا ہوں اگر ابھی تک میری باتیں پسند ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دو اور out of the box سوچنا چاہتے ہو میں آپ کو team بنا کے دینے گانٹی نہیں دیتا ہو میں ایسی team آپ کو بنا کے دے دوں گا کہ آپ میکا گرانٹ لگی جاؤ گے جتنے بھی لوگ آپ کو بولتے ہیں کہ میں ایسی team بنا کے دے دوں گا کہ آج میکا گرانٹ لگ آپ یار اُدھر ہی چلے جاؤ کیونکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایپیل آ رہا ہے ایپیل کے 75 match ہے اگر دنیا کا کوئی بھی ایسا بدھی جیوی ہے یا گیانی ہے یا سمجدار یا کرکٹ کا بہت بڑا expert ہے جس کے پاس ایسی کوئی مطلب strategies ہے یا formula ہے جس کے تحت وہ ایک ایسی team بنا لے کہ وہ گارانٹی دے دیتا ہے کہ وہ ہر match میں مطلب کیا کرے گا ہر match میں تو کم سے کم جتنے tournament کے جتنے match اس کے آدھے match میں وہ کیا کرے گا 50% match میں کیا کرے گا top rank پہ آ سکتا ہے let's suppose کہ اگر 70 match بھی اگر ایپیل کے ہو رہے ہیں تو اگر آدھا بھی کیا جائے 35 35 match اور مال لوگ کی ایک ہی کروڑ پرائز بنی ہے تو یار وہ آدمی 35 match کے 35 کروڑ پر نا جیتے وہ آپ کو کیوں جیتانا چاہے دنیا میں ایسی کوئی بدھی جیوی نہیں ہے جو guarantee دے سکتا ہے لیکن ہاں strategy جو ہو سکتی وہ لوگوں کی الگ الگ ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کسی کا کارگر ہو جائے اور کسی کا اتنا کارگر ثابت نہ ہو تو میں آپ کو strategies بتاتا ہوں سوچنا بتاتا ہوں اور اس آدھاہر پہ آپ team کو خود بنانا سکھ جاؤگے میں آپ کو independent بنا دوں گا کہ آپ کو کسی کو dependent رہنی جوڑت نہیں آپ خود سے team بنانا چالو کر دوگے تو چلو آپ نے point پہ please like کر دینا چینل پہ پہلی بات چین کو جلو subscribe کر لینا اور مجھے instagram پہ follow کر سکتے ہو مجھ سے personally بات ہی کر سکتے ہو کوئی بھی life related بات یا cricket prediction سے related بات چلو میں بتاتا ہوں آپ کو کب 1 wicket keeper رکھنا اور 2 wicket keeper رکھنا ٹھیک ہے تو بتاتا 1 ایک wicket keeper ہم کھلائیں جب batting پچھ اور wicket keeper وہ اوپر batting کرتا ہو اگر اوپر batting کر رہا تو صرف اسی ویگت keeper کو لینا دوسرا ویگت keeper اگر اوپر batting نہیں کرتا تو بہت زیادہ موقع نہیں ملے گا اور بھلے بات ویگت keeper اور نیچے batting کر پچھ اس کو بہت موقع نہیں ملیں اس لئے آپ ایسے میں ایک ویگت keeper کے ساتھ جانا اور ویگت keeper اس کو لینا جو batting pitch پچھ اور اوپر کھلتا ہو ٹھیک ہے اب دو ویگت keeper ہم کب لیں گے میں آپ بتاتا ہوں بیٹ pitch ہو اور دونوں جو ویگت keeper وہ اوپر دونوں ویگت keeper کو لینا جو پر کھلتے کیونکہ وہ batting سے point دیں گے اور ویگت keeping سے point دیں گے دیں گے وہ تو خیر عام بات ہے سب کو پتا ہے دوبارہ سمجھنا کہ دوبارہ سمجھنا کہ ہم تب کھلائیں جب balling پچھ ہو اور اگر دونوں نیچے کھلتے ہو تب جا کر کہ دونوں ویگت keeper کھلانا تو اس کی پہلے ویگت کیپر کو دوبارہ سے تب کھلانا جب batting پچھ نہیں balling پچھ ہو اور دونوں نیچے کھلتے یعنی دونوں کو کھلاؤ ہوگے کب جب balling پچھ ہو اور نیچے کھلتے ہو تب کیونکہ balling پچھ اور اوپر سے sorry اوپر سے کلاپس ہوگا batting کلاپس ہوگی تو یہ جو middle order میں کھلتے ہیں ویگت keeper یعنی نیچے کھلتے ان کو موقع ملے گا تو دونوں ویگت keeper اگر نیچے کھلتے ہیں balling پچھ کھلتے اور دوبارہ سے چوتھا condition ایک ویگت keeper کب کھلائیں جب balling پچھ ہو اور دونوں اوپر کھلتے ایک تو balling پچھ بھی ہے ہم سمجھتے کہ batting پچھ دونوں اوپر کھل رہے تو دونوں کو رکھیں گے لیکن جیسے وہ balling کی پچھ ہوتی ہے اور دونوں کے دونوں ویگت keeper اوپر کھلتے ہیں تو دونوں کے دونوں ویگت keeper کو ہم نہیں لیں بلکی صرف ایک ویگت keeper کو لیں بات کو چار condition بتایا ہے اتنا زیادہ deep ڈیپ 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 دونوں keeper کو اوپر کھلا جاتا تو دونوں کو مت رکھنا کسی ایک کو رکھنا کیونکہ balling پچھ proper بلیباز وہ keeper ہے اس لئے ایسے condition میں دونوں keeper کو کھلا تو میں فیٹ سے condition بول دیتا ہوں جب ایک ویگت keeper کھلا جب اوپر کھلتا ہو اور بیٹنگ پچھ ہو دو ویگت keeper کھلتے ہو دو ویگت keeper کھلتے ہو جب balling پچھ اور اگر دونوں نیچے سمجھ 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 ویگت keeper کا پکڑا اور دونوں کو اوپر کھلتے ہو تو اسی میں سے ایک کو لینا جس کا پرسنٹس سلیکشن جو کم رہے گا اکثر کیا ہوتا جس کا پرسنٹس سلیکشن زیادہ ہوتا لوگ اس کے ساتھ چلے جاتے پر اس کے ساتھ جائے کرو اس کے ساتھ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ بنا کے دے لیکن رینکنگ اگر آپ تلنا کروگے تو رینکنگ میں کم جو سلیکشن والا رہے گا وہ رینکنگ والا آپ اوپر لے رہوں کوئی بھی ایسا نہیں جو کروگے پریڈکشن کی ویڈیو بناتا ہو اور ایسے mathematical calculation کر کے بتاتا ہو بہت ہی کمی ہوگا تو اب جا کر میری پراری ویڈیو